موسیقی 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 پاکستان کو چھئر اپ ڈالر جرمانے پر حکم امتنائی جاری پاکستان کو ریکرڈک کیس میں ایک دیس ٹیبیونل سے بڑی کامیابی مل گئی ریکرڈک معاملے پر حتمی سماعت مائے دوہزار اکیس پر رکھی جل تقریری کے طریقے پر نظر ثانی کی جائے انیسویں ترمیم ختم کریں انتصاب کا نیا قانون بنایا جائے سزا سے پہلے گرفتار یہاں ختم کی جائیں پاکستان بار کانسل کے زیر احتمام آل پارٹیز کانفرنس اعلام پنجاب بھر میں پولیتین بیکس کے استعمال پر پابندی آئے حکومت عمل درامت کرانے میں کے ست تک کامیاب ہوگی پلاستک تھیلوں کی سنت سے وابستہ لوگوں کا کیا بنے گا ملتان میں جنوبی پنجاب شکیٹ ہیری اٹھ کا سن کے بنے دکھنے کی تقریب میں بدنظمی بینرس پر وزیر آزہ عمران خان اور شامیو اور چوہتر دن بعد مالک اپنے کچھوے کے ملنے پر انتہائی خوش ٹاپ سوریز آپ نے جانی تو سب سے پہلے ایک اچھی خبر ڈسکس کر لیتے ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ ریفوڈک معاملے پر انٹرنیشنل سینٹر فور سٹیلمنٹ آف انویسمنٹ ڈیپوزٹ میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے چھے عرب ڈالر کے جرمانے پر مستقل حکم امتنائی حاصل کر لیا ہے بلکل تو یہ بڑی ڈیولمنٹ ہے چھے عرب ڈالر جرمانے کے خلاف پاکستان کی اپیل پر ایکسٹ نے جو جرمانہ جو اس پر سیچویشن تھی چھے عرب ڈالر جرمانے کے خلاف پاکستان کی اپیل پر اس طرح سے اب فیصلہ کیا گیا ہے اور دوزہ انیس میں چھے عرب ڈالر جرمانہ جو آئیت کیا گیا تھا ایٹارنی جنرل آفیس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایکسٹ کے اس فیصلے کے خلاف نومبر دوزہ انیس میں اپیل داخل کی جس پر جرمانے کی اداگی کے خلاف ابوری حکم امتنائی جاری ہوا تھا ایٹارنی جنرل آفیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جرمانے کو کل ادم قرار دینے اور ابوری حکم امتنائی کو مستقل کرنے کے لیے پاکستان کے اپیل پر بیس اپریل دوہزار بیس کو ویڈیو لنک کے ذریعے سمات ہوئی اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا اسے بریکتھرو بھی کہہ سکتے ہیں کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ چاہے 2021 تک بینلقوامی مقدمے میں یہ جو بڑی کامیابی ملی ہے یہ قانونی ٹیم کو ملی ہے بہرحال اس کا کردیٹ بھی اسی کو جاتا ہے اور ایٹارنی جنرل آفیس کے مطابق جیسے ابھی ابزر آپ ذکر کرے تھے انٹرنیشنل سینٹر فور سٹلمنٹ اینویسمنٹ ڈیپوزٹ اوکسرد نے بلوچستان میں آسٹریلی کمپنی اور چلی کی کمپنی کی مشترکہ جو ایک کمپنی تھی اس کو بلوچستان میں ریکویڈک کے علاقے میں سونے اور تانبے کے ذخائع کی مائننگ لیز منصوب کرنے پر پاکستان پر جولائے دوہزار انیس میں چھئے اپ ڈالر آیت کیا تھا جس پر اب سٹے مل گیا ہے اور سٹے سے مراد یہ ہے کہ اب مائن 2021 میں جب اس کا باقاعدہ دوبارہ سمات شروع ہوگی تب ہی آپ کا ڈیسیزن آئے گا کہ یہ ادا کرنے ہے یا نہیں لیکن تب تک ایک بریک جو ہے وہ مل گئی ہے اٹرونی جنرل آفیس کے مطابق ریکویڈک معاملے پر حتمی سمات جیسے کہ بتایا ہے آپ کو کہ دوہزار اکیس مائے میں ہوگی اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا کیس مضبوط ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوگا بازے یہ بھی رہے آپ کو بتائیں کیونکہ ایک سی کی طرف سے جو جرمانہ کیا گیا ہے چھئی ارب ڈالرز کا پاکستان کو رقم آئی ایم ایف کے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکچس کے مساوئی یعنی اتنی بڑی رقم ہے چھئی ارب ڈالرز کیونکہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے لینے کے لیے بھی کتنی تنقید اٹھانا پڑی تو اگر یہ چھئی ارب ڈالر ہم مزید اگر لینے تھے نہیں نہیں یہ دینے پڑھتے دینے پڑھتے نہیں کہ وہ دینے کہاں سے تھے یہ ایک ماملہ ہے اور اگر وہ دینے کے لیے مزید کرزن دینے پڑھتے وہ ایک اور مسئلہ بن جاتا بہرحال اٹھانی جنرل آفیس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ آکسٹ کا مستقل حکم امتنا پاکستان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے maybe for the time being but it's a big ریلیف for پاکستان اور I think انشاءاللہ انشاءاللہ تب تک پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ سٹیبلائز بھی ہو جائے گی although ابھی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں especially COVID-19 کے بعد تو بہت برے حالات ہو گئے لیکن اب اگر یہاں سے ریلیف مل گیا تو ہم باقی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آگیا اس طرح کی فیصلے کیوں ہوتے ہیں ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ اس طرح سے ہم نے کیوں لیے جیسے کہ یہ معاملہ بڑا امپورنٹ ہے دو ہزار میں سابق چیف جیسے افتغار چودری نے جب ٹیتھین کمپنی کا لائسنس ملتوب کیا تھا تو ٹیتھین کمپنی انٹرنیشنل لیول پر چلے گی پاکستان کے خلاف اور پھر یہ معاملہ ہوا اور آبیسلی اس کے بعد پاکستان کو سبکریب کا سانہ بھی ہوا انٹرنیشنل انویسمنٹ بھی پاکستان میں نہیں آئی تو اس طرح سے عدلیا بھی چاہے اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے اگر کوئی گرمنٹ فیصلہ لیتی ہے انٹرنیشنل جو لوگ ہیں ان کو مدے نظر رکھنا چاہیے کہ بعد میں وہی فیصلے پاکستان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ابھی تو ایک ریلیف مل گیا ہے لیکن آئندہ سے اس کا حصہ میں کرنا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی بڑا فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں جہاں پر انٹرنیشنل باڈیز اگر اس میں شامل ہیں تو پھر آپ اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے تمام ایشیوز کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جانا چاہیے بلکل سیب اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ذرا political developments کی بھی بات کر لیتے ہیں کل شہر اقتدار میں کافی بھلچل جو ہے وہ نظر آئی جو بھلچل ہم ایکسپیک کر رہے تھے شاہد ایوان میں نظر آئے گی لیکن اب اس کی وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں اور میں بات کر رہی ہوں پاکستان بار کاؤنسل کے زیرے تمام جو کل اور پارٹیز کانفرنس ہوئی لیکن کل بہت سے جگہوں پر بہت سے موقعوں پر اپنی صفائیاں بھی پیش کرتی ہوئی اپوزیشن جو ہے وہ نظر آئی کہ ووٹنگ ٹھیک نہیں تھی ہمیں کچھ گڑبر لگ رہی تھی ہم نے دوبارہ گندتی کے لیے کہا انہوں نے معنی نہیں اور نون لیگ نے تو یہاں تک کہا کہ ہمارے تو صرف بارہ آرہ کین نہیں آئے جن میں سے پانچ جنونلی بیمار تھے اور ساتھ کونوڈس ہیں تو مطلب یہ ایکسپینیشن مجھے لگتا ہے اس اے پی سی میں بھی اب شاید یہی دسکشنز ہوں گی آگے بڑھنے کا کچھ نہیں سوچا جائے اگر معاملہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو یہ ہی معلوم کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا کون بیمار ہے تو پھر آپ کو اس حساب سے ہی پلاننگ کرنے چاہیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے یہ اپوزیشن کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب ایک اور چانس ہے اپوزیشن کے پاس اپنے آپ کو یونائٹ کرنے کا اے پی سی کے لیے جو اتبار کا دن رکھا گیا ہے یہ صرف کھانے اور عشائے کے حد تک اگر یہ نہ ہوا اور کوئی بڑے فیصلے کیے گئے جس میں مولانا فضل الرحمن بھی کیونکہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس میں وہ ان کا کیا کردار ہوتا تو یہ بھی دیکھنا ہوگا اینیویز یہ جو کل ایک اے پی سی ہوئی ہے یہ تھی پاکستان بار کانسل کے زیرہ تمام اسلامباد میں ہوئی تھی اس میں شہباز شریف بھی موجود تھے بلاوال بھٹو بھی موجود تھے شاہد کھان آباس بھی موجود تھے اور دیگر بھی قائدین مہم پر موجود تھے جس سے لگا کہ یہ اس وقت تو اکٹے ہیں اور لے کر چلنا چاہتے ہیں اس معاملے کو آگے لیکن اتوار کے بعد میں تو کوں گا یہ بات واضح ہوگی بات واضح ہوگی لیکن کوئی خاص امید اب رہی نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس اے پی سی کے بار ڈیسیزنز ہوں گے بیانات ہوں گے پریکٹیکل ہی کیا ہوتا ہے اس اے پی سی کا موضوع جو ہے ججز کی تائیناتی احتساب اور سے والازادی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پوائس جرمن پاکستان بار کانسل آبیت ساکی نے جب اس سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ججز کی تائیناتی کا احتیاج صرف پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے پارلیمنٹ تمام قانونی برادری کو متحرک کر کے جیسے کہا جاتا ہے اور پھر یہ بھی ہوا کہ بلا امتیاز احتساب کا نظام نہیں ہوگا ادر وائز اگر ایسا ہوا تو یہ ایک اندھا کھیل ہوگا اس موقع پر بہرحال جیسے ہم ذکر کرے تھے قائدہ حضر اقتلاب شہباز شریف نے یہ موقع جانے نہیں دیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کو تنقید کا نشانہ تو بنایا ہی لیکن مجھے بہت بہت کے فیلنگ آئی کہ وہ مجھے اس پوزیشن اس پارٹی ہیڈ اور نونلی کی ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ مل رہی ہیں بلکل شباز شریف صاحب نے کہا کیا پہلے آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے کام کیا ہم ہا پر ہم سے بھی ولتیاں ہوئی ہیں ہم سے بھی بلندرز ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا اطراف کرنا چاہیے کہ کب تک ہم اس ملک کے اندر یہ تماشا ہم دیکھتے رہیں گے شاید میڈیا کے اوپر اتنی بندش ہے کہ پہلے کبھی اس کی نظیر نہیں ملتی اب اگر اور دیکھیں میں جس طرح ہم اپنی غلندوں کا اطراف کر رہے ہیں میں بڑے عدب سے بہت ہی with the highest of respect to our میڈیا چینلز پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور بڑے بڑے زبردست نام ہیں جنہوں نے مارے کھائیں اور قربانیاں دیں مگر وہ ڈھٹے رہے اور انہوں نے میڈیا کی جو آزادی ہے وہ انہوں نے خود حاصل کی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے کہ ہم آپ کی آزادی اور آپ کے اظہار زائے کیلئے اپنے اظہار رائے کیلئے پوری طرح ہم آپ کو سپورٹ کریں تو شباشلی صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ نے دیکھا اور ویسلی وہ قربانیاں کا ذکر کر رہے تھے جو قربانیاں دی گئی ہیں اس کے بعد بلاول بھٹو نے بھی بات کی ہے بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ مدینہ کی ریاست میں اس وقت جو سیچویشن ہم نے دیکھی ہے کوئی کتاب نہیں چھپ سکتی کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتا اور آپ کی سا کے جمعریت پر بہت کام کیا تھا جو رہ گیا ہے وہ دلیہ سے متعلق ہے اور اس پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ مزید کام ہوں ملکم انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں آج تک جو اس نیشنل اسیمبلی میں اہم لیجسلیشن ہوا ہے امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوا ہے وہ رولز کو انڈرمائن کر کے ہمارا آئین کو انڈرمائن کر کے ہمارا پارلمان کو بے اختیار کر کے زبردستی سے پاس کروائے گئے ہیں آپ کو جو مختلاف رائے ہیں جو دوسرے سائٹ کا رائے ہیں آپ کو موقع ہی نہیں دیا جاتا اگر ہمارا ووٹ نہیں گنا جائے گا ہمارا آواز نہیں سنا جائے گا تو ہم جیسے جماعتیں بھی مجبور ہوں گے ہمیں بھی سوچنا پرے گا کہ آخر ہم کب تک اس پارلمان کو ایک ربس سٹیمپ کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی نے کیا کہا آپ نے سنا اسے کے ساتھ اب اگر ذکر کر لیں جیو آئی فے کے امیر مولانا فضل الرحمان کا تو انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے کسی صورت اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے سولی پر چڑھا دیں یا بندوق کی نلی کے سامنے کھڑا کر دیں دنکے کے چوٹ پر یہ کہوں گا کہ یہ دھاندلی والی حکومت ہے حکومت ناجائز ہے پاکستان کے عوام پر عوام کی حکومت موجود نہیں ہے اور جو حکومت ہے وہ عوام کی نہیں وہ دھاندلی کی پیداوار وہ چوری کی پیداوار عوام کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور پھر کہتے ہیں آپ نے بولنا نہیں خدا کی قسم سولی کے تختے پر مجھے کھڑا کر دو بندوق کی نالی کے سامنے مجھے کھڑا کر دو اس حالت میں بھی میں یہ کہوں گا ٹنکے کی چوٹ کہوں گا وہ خدا آپ کے سامنے کہوں گا کہ تم نے دھاندلی کی ہے ہماری حسود ویمان نے تو جو کہا وہ بھی آپ نے دیکھا اور وہ ایک قریب سے بھی خطاب کرتے جب انہوں نے یہ بات کی ہے اس کے علاوہ آپ آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک اور بات کرتے ہیں شاہد خاکانابازی جو کسابی وزیراعظم ہیں انہوں نے بھی کل ایک پروگرام میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ انویسٹیگیٹ کریں گے شوک آز نوٹیس جاری کریں گے اور لسٹ جاری کریں گے نیم اینڈ شیم کیا جانا چاہیے جو لوگ اس طرح سے اجلاس و شرکت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے آپوزیشن کو شرکت کا سامنا کرنا پڑا نونڈی کے غائب تھے جنوے سے پانچ بیمار اور سات آئے نہیں بہت سے ناموں پر تو خیشہد خاکانابازی آپ نے سنا کہتے رہے کہ ان کا کوئی آواز نہیں بنتا ان کو آنا چاہیے تھا تو اب ایکشن ہوگا ان کے خلاف جو ایوان میں پیش نہیں ہوئے اور ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے آپوزیشن کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور گورنمنٹ نے بالپاس کرا لی اب یہ معاملہ ہے کیا کس طرف جارہی ہے گورنمنٹ اس کے تو پلاننگ سامنے آرہی ہے لیکن آپوزیشن کی کیا پلاننگ ہے آپوزیشن کیا کرنے جارہی ہے اے پی سی آنے والی ہے اور جو ہوا اسیمبلی کے فلور پر وہ بھی ہم نے دیکھا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینہ ترزیاکار سینہ صاحبی مظر عباس صاحب ان سے ہم جان لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مدر صاحب یہی بارے مدر صاحب جیسے کہ یہ تمام معاملہ ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو قانون سازی ہوئی مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کے اس کے بعد بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن شاید ابھی بھی پلیٹ فارم پر نہیں ہے ایک ساتھ ابھی بھی معاملات ہیں اپوزیشن ابھی بکری ہوئی ہے کیونکہ جب مجورٹی میں آپ ہوں اور قانون پاس کرا لے حکومت تو یہ پاسیبل دکھائی نہیں دیتا تھا کیا کہیں گے اس پر آپ جی بہت بہت شکریہ دیکھئے پہلے تو کل جو پاکستان بار کانسل اور سپریم کورڈ بار ایسوسیشن کی آل پارٹیز کانفرنس تو ہی اس نے جو ڈیکلریشن پاس گوا وہ مجموعی طور پہ بہت بہتر ہے اور اچھا ہے اور ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے بہت اہم ہے لیکن اس میں وکیلوں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی پہلے اپنا خود اعتصاب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا آزاد ادلیہ کی جو لڑائی لڑی تھی اس کا تحفظ بھی کیا ہے یا نہیں کیا آپ وکیلوں کی بے شمار مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس طرح ججز کے کمروں میں دوس کے ججوں کے ساتھ بکتمیدی کی گئی پورٹو کھاڑ بھی گئی مار پیٹ ہوئی اور کسی بار اسوسییشن میں کسی وکیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی صرف سیاستدانوں پہ آ جائیں اب آپ کل ہی کی مثال لے لیں اب کچھ اگر شاید کا کانب بازی یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے نہ آ کر وہ وعدہ خلافی کی ہے کوئی کارروائی جب چیرمنٹ سینٹ کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کے بعد ہو جاتی تو شاید آج یہ دن انہیں نہیں دیکھنا پڑتا لیکن ہم اپنے نمائندوں کو کا تحفظ کرتے ہیں کیونکہ ہم خود جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اس لیے ہماریاں جو ہے وہ اصولی سیاست کم ہوتی ہے اصولی سیاست زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ خود اعتصابی کی طرف جائیں گے تو آپ مجبوئی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں دیکھئے کل کل جو کچھ بھی ہوا یہ آئی اوپنر ہے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن پھر لے حکومتیں اسی حکومتوں کے روئیے یہی ہوتے ہیں ظاہر ہے سٹیکر جو ہے وہ کاؤنٹنگ کے زیادہ کے زیادہ وہ وزیراعظم کے اپنی آنکھ میں لارہے تھے کہ وزیراعظم کی طرف سے کیا ڈیریکشن ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے آج عمران خان وزیراعظم ہے کل نواز شریف تھے اسے پہلے محترمہ بیندیر بھٹوز پہبہ تھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ آف ڈیر ہوتی ہے اس کے پاس ایک ایڈیشنل جو ہے وہ پاور ہوتی ہے لیکن جو اپنیشن ہے وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے اس کے باوجود کہ وہ ہار گئے لیکن ایک سو نوے اراثین اگر واک آؤٹ نہیں کرتے تو زیادہ زیادہ موثر اپوزیشن کرتے ہیں بلکہ چیمزی صاحب آپ نے کہا کہ یہ واک آؤٹ نہ کرتے تو زیادہ موثر رہتا اور سٹریٹیجیز شاید چینج ہو جاتی ہیں یا پریشر زیادہ رہتا چیرمنٹ سینٹ کا جب آپ نے ذکر کیا کہ جب اس میں رائے شماری ہوئی تھی تو وہ خفیہ تھی لیکن اب تو لسٹے بھی موجود ہیں اب اے پی سی بھی آ رہی ہے یہ جو ڈسپوائنٹنگ ایٹیوڈ رہا اوپوزیشن کی طرف سے اور ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اے پی سی میں کچھ چینج ایکسپیکٹ کریں ہم یا ڈسپوائنٹ ہی ہوگی یہ صرف سیاسی بیان ہی ہوں گے سیاسی سٹریٹیجیز ہی ہوں گی یا ایکچولی اوپوزیشن اب پریکٹیکل ہی کچھ کرے گی دیکھئے اس کے میں تھوڑی سی پچھلی بات کو اپنا مکمل کر لوں اس کے بدلے میں اگر آپ دیکھیں کہ خیبر پکتوکا میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد عمران کان نے کم سے کم پندرہ بیس اپنے عراقین کو شوکوز نوٹسز بھی دیئے تھے ان کی ممبرشپ موطل بھی ہوئی اس طرح کے ایکشنز کی ضرورت ہے دیکھئے آل پارٹیز کانفرنس یہ اگین بہت زیادہ اوپوزیشن کے لیے میک اور بریک ہے اگر اوپوزیشن کوئی مشترکہ لاعمل نہیں بنا پائی کوئی افیکٹیو افیکٹیو جزب خلاف کا کردار ادا نہیں کر سکی کوئی افیکٹیو لائن اوپ ایکشن نہیں بنا سکی تو میرا خیال ہے اوپوزیشن کے لیے آئندہ آنے والے مہینے اور سال میں مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا اب وہ کیا لائن اوپ ایکشن بناتے ہیں ان کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑے گا چاہے وہ پڑتی ہوئی مہنگائی ہو یا اعتصاب ہو اب اعتصاب میں بھی جو ہے وہ ان کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا تب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جب کسی چیئرمن نیپ کو مقرر کرتے ہیں یا چیئرمن الیکشن کمیشن کا تقرر کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی اچھا ہے کہ برا اس کا ریکارڈ کیسا ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے اور جب تک یہ ہمارا نقطہ نظر تبدیل نہیں ہوگا اور ہم میرٹ کے کلچر کو فروغ نہیں دیں گے آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی تو بڑی نظریں ہیں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس پہ اور دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کا لاعمل عوام کی امنگوں کے این مطابق ہوتا ہے یا ایک مطبع پھر اپوزیشن جو ہے وہ باہمی خلفشار کا شکار نظر آئے گی ٹھیک ہے امدر صاحب آپ کی بات بڑی زبدست ہے اپوزیشن کے بعد وقت ہے ابھی بھی اس کے بعد اب دیکھتے ہیں اتوار کے بعد ایک تفاق کوشش کریں گے آپ سے پھر بات ہو اسی معاملے پر انیویز اس کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے کیونکہ کل ہم نے دیکھا ڈیکوڈک کے حوالے سے فیصلہ تو پہلے جو ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے خلاف ہو گیا تھا پھر اس کے بعد پاکستان نے سٹے آرڈر کے لیے اپلائے کی آپ سٹے آرڈر مل چکا ہے مہ دوزار اکیس تک یہ چھئیر اپ ڈالر جرمانہ اگر ہو جاتا تو کتنا نقصان ہوتا عدالتی فیصلے کے بعد اب یہ سیچویشن جس طرح جا رہی ہے یہ پاکستان ہی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی بھی کچھ کمی ہے کچھ ابھی گنجائش ہے کہ پاکستان کو اس پر مزید محنت کرنا ہوگی تاکہ فیصلہ ہمارے حق میں مکمل طور پر آ جائے یہ کہ حکم امتنائی ٹیمپریری ریلیف ہوتا ہے جی اس میں ہمیں کوئی شادیانیں بجانے کی ضرورت نہیں آپ کو ایک ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے اسٹے آرڈر کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے جی بلکل کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا آپ کو صرف پوری طور پر ایک ریلیف یہ مل گیا ہے ورنہ آپ کو بہت باہری رقم جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی جی تو آپ نے آج سے لے کے مئی دوہزار اکیس تک آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس سے کس طریقے سے آپ نکل سکتے ہیں اور ہمیں یہ دیکھتے ہیں یہ بھی وار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کوئی اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے نتیجے میں کتنے بھاری جرمانیں ادا کرنے پڑتی ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ بین الاقوامی سطح پر آپ کی ساتھ بہت متاثر ہوتی ہے جو بین الاقوامی جو دنیا ہے وہ پھر انٹرنیشنل ارگنائزیشنز ہیں وہ پھر دس مردہ بات سوچتی ہیں آپ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں جانے سے یہ ہمارے لئے ہم نے پاکستان اسٹیل کے کیس میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں بھی یہی صورتحال ہمیں اور آج ہمیں انٹرنیشنل مختلف سینل اقوامی مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ جو دس مہینے ملے ہیں اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح یا تو اس میں مزید پرمنٹلی آپ کے حق میں آ جائے کوئی فیصلہ یا کم سے کم یہ جو رقم ہے اس میں خاتری حد تک کمی آ جائے مزر عباد صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ٹی ریلیف ہے یہ وقتی طور پر شاید آپ کو آٹھ دس مہینے کا ریلیف مل گیا لیکن اس پہ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سچویشن جو ہے وہ پیرلل ہو جائے اور کچھ پرمنٹ ریلیف مل جائے تب شاید زیادہ خوش ہونے کی بلکل اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا اپوزیشن کی بھی اپنی رفتار ہے اپوزیشن نے کس طرح سے حکومت کے خلاف کام کرنا ہے ہر شخص کی اپنی رفتار ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں کچھوے کی رفتار کی تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ کتری کو ہے تو چوہتر دن بعد کچھوہ مل گیا ہے لیکن صرف دو سو میٹر کے فاصلہ ہی اس رتاک کیا یہ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پاملی نے کچھوہ پال رکھا تھا اور پھر یہ ہوا کہ وہ کچھوہ کہیں گم گیا اس کچھوے کا نام سولومن تھا پھر انہوں نے بہت ڈھونڈا اردگرد دیکھا وہ کہیں نہیں ملا اور پھر کچھ ہرسے کے بعد چوہتر دن تو بی ویڈی اگزیک اس کے بعد یہ کچھوہ رنگتا رنگتا ایک جگہ پر پہنچا اور کسی نے اس فیملی کو اطلاع دیا کہ یہ شاید آپ کا کچھوہ ہے آپ اس کو دھونڈ رہے تھے آپ نے اپنے پامپلٹس ڈالے ہوئے تھے پامپلٹس ڈیسٹریبیوٹ کیے تھے کہ کسی کو نظر آئے تو پریز ہمیں ضرور بتائیں پھر یہ ہوا کہ وہ گھر سے قریبا دوستو میٹر کی دوری پر کچھوہ مل گیا اور وہ تب سے ریس لگا رہا تھا اور سلو اور سٹیڈی ونز در ریس اور وہ جیتا ہی ہوں کہ وہ آپ کے سپرے مالک کے پاس پہنچ گیا اور مالک کے سپرے بڑے خوش ہیں اور جب وہ گھر پہنچے بہت پیارا ہے جون کا گھما ہوا ہے سپٹیمبر میں ملائیں 74 exact days ہیں اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چلتا رہا ہے مسلسل چوہتر دن یہ رکا اور واپس جب آگیا ہے کسی نے پہنچایا گھر پہ کسی نے انفرمیشن دی تھی یہ امریکن سٹیٹ ہے تینیسی جن کا یہ کچھوہ تھا اور اب مل گیا باپس آیا ہے اس کو اپنے مرضی کی خوراک مل رہی ہے بڑا خوش ہے لیکن ایک چیز اس میں تو انٹرسٹنگ جس پہ ہم نے شیئر کیا ہے کہ چوہتر دن بعد صرف دو سو میٹر کا پاس پہنچا چلنے جی بہرحال یہ ایک انڈرسٹنگ سٹوری تھی بہرحال یہ ایک انڈرسٹنگ سٹوری تھی میں اوائیڈ کر رہی تھی ابوزر اوائیڈ کر رہی تھی کہ آپ اس چیز کو ریلیٹ مک کریں لیکن انیویس کوئی بات نہیں آپ کی امیجنیشن ہے کہیں بھی جا سکتی ہے انیویس we're taking a break پھر حاضر ہوں موسیقی موسیقی ابوزر جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے ہم نے بہت سے ایسے دسیزنز بھی لے لیے جو شاید انوارمنٹ فرنڈلی نہیں ہے جن میں پلاسٹک بیکس کا اگر میں ذکر کروں تو اس پر بہت کیمپنگ چلی وہ چاہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے چلائی یا گورنمنٹ نے چلائی کہ پلاسٹک بیگز بند ہونے چاہیں اب ایک پورا لمبا عرصہ گزرا کوشش کی کہ اس کی اوپر امپلیمنٹیشن ہو لیکن نہیں ہو سکا پوری طرح اب دوبارہ سے دیسیشن دیا گیا ہے کہ آل اکرس پنجاب پلاسٹک بیگز بند ہو چاہیں بلکل بفاقی دارالحکومت اسلامباد میں یہ اولیڈی ایمپلیمنٹڈ تھا سندھ میں بھی تھا پورے پنجاب میں یہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے لیکن آبیسلی یہ ایمپلیمنٹ کروانا اتنا آسان نہیں ہے یعنی کہ آپ نے فیصلہ تو دے دیا حکومت نے اور عدلیہ نے فیصلہ تو دے دیا کہ یہ ہو جائے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پولیتین بیکز کی پابندی ہونی چاہیے یہ انوائرمنٹ فرینڈل نہیں ہوتے لیکن اگر یہ ایسا کیا گیا ہے تو پھر آلٹرنیٹ کیا سوچا گیا کس طرح سے انڈسٹری کو کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے جو اتنے ہزاروں لوگ اس سے منسلک ہیں پھر اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کرائے گا بڑے بڑے شاپنگ مالز میں تو شاید آپ کروا لیں گے لیکن گلیوں میں بازاروں میں آپ کیسے ایک ایک دکان پر جا کے چیک کریں گے تو اس سارا معاملے جس پر ہم نے بات کرنی ہے اور اسی کے لئے ہمارسیہ سٹوڈیو میں موجود ہیں علی ایجاز صاحب ڈپٹی ڈیریکٹر انوائرمنٹ ہے اور ان کے ساتھ موجود ہیں کامران بٹ صاحب پلاسٹک بیگ ایسوسیشن سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آبی کے لیے سب سے پہلے تو ڈپٹی ڈیریکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے ایسا بھی کہیے کہ یہ اورڈرز دینا تو بڑا آسان ہوتا نا کہ بیٹھ کر آپ نے پھر اس کے اوپر کیمپن کرنا انفرس کرنا اس اورڈر کو کتنا مشکل ہے کیونکہ پہلے سے ہی یہ ڈیسیزن تو موجود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سے امیلیمنٹیشن نہیں ہوا مطلب کل میں علی آریف کا شو دیکھ رہی تھی اور وہ لہور میں جب پھر رہے تھے پورا تو اس میں لوگ بڑے دھرلے سے کہہے تھے جی ہم نے رکھے ہچ ہے دکاندار کہہ کے کسٹمر مانگتے ہیں اب ہم کیا کرے کئیسے ایمپلیمنٹیشن کریں یہ مثال ہے کہ کم نے میں بیٹھے procèsیشن نا توانی یقینی یہ بڑے اچھ lagi Ray پسکر اوار جنگوں کو اگر دیوارے تزیارا تزیارا تازل رہا ہے ج اگر آج سلسل کردی تو شخص کے اس بیرے جنگوں کو اگر دیواری بے سلسل کردی کردی بھی پانچ سلسل کردی اور ٹھیک filان بیسی ہے اگر آج سلسل کردی جس ہمیں بھی نتاکہ فارمیسی پانچ سلسل کردی ڈیواری موئن کو اطین کردی گریجولی اس کو انفرسمنٹ کا وی بھی اس کوٹ نہیں ہمیں بتایا اور کوٹ ہمیں فلسپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ کہ بھی ارسیلنگ جوز یونٹس ویچار یوزنگی ہے مطلب بیسکلی آپ آہستہ سے گریجولی جس طرح جس طرح آئے گا اس کے حساب سے پلیمیٹیشن کروا لیں گے دوسرے اہم معاملات میں اس پر ہم آپ سے بات کریں گے کہ کس طرح سے پلیمیٹ کروائیں گے کاروبار منسلک ہے فیکٹری ملازمین ہے کیا سب لوگ مانگے ہیں کہ آہستہ آہستہ بیکس پلاسٹک بنانے بند کر دیں گے پولیسین پر کیا کریں گے سر سب سے پہلے انہوں نے بیوڈیگریڈیبل کا ہمیں کہا کہ آپ اس کے اوپر بیوڈیگریڈیبل کا ڈالیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں آپ کا فیکٹی چلتی رہے ہیں ہم نے ان کے کہنے پر سارا کچھ وہ کام کرتے رہے ہیں اب انہوں نے بولا جی ہم بلکل ہی اس کو بند کرنے لگے ہیں انہوں نے اس کا کوئی انٹر ڈرائنب وہ نہیں دیا اوڈرنیٹ کوئی نہیں دیا انہوں نے دیا اس کا نام ہے نون ووڈن بیگ وہ آپ ایسے دیکھیں جیسے وہ کپڑے کا بنا ہوگا ہے آپ اس کو ذرا گھوڑ سے دیکھیں اس پلاسٹک کو یہ سیم وہی مٹیریل ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارا جو شاپر بیگ ہم جبناتے ہیں آپ کبھی بریفاسٹ لینے جائیں تو وہ آپ کو کوئی پیسہ فری می لے گا یہ آپ کو بیس روی کا ملتا ہے بیس روی کا ملتا ہے بلکل صحیح ہے ہم ہی کورٹ کے چھوٹے ویسے آٹھ روی کے بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں لیکن ہی کورٹ ہم ہی کورٹ کے جو ان کا حکم ہے ہم ان کا حکم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے دیکھیں دس لاکھ بندہ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے سب لوگ سٹیکھولڈوں کو ملا کے بیٹھا ہے دس لاکھ بندہ کام کر رہا ہے پورے پاکستان میں اچھا اگر یہ کام بند ہو جاتا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ اگر کام بند ہو جاتا ہے وہ دس لاکھ بندہ دس لاکھ کے آگے جو ہر گھر میں پانچ پانچ بندے ہیں جس سے جس سے آپ کی طرف میں آؤں گی ان کی اسی بات پہ جو کہ جنونلی ویلڈ ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے غریب طبکہ اس انڈسٹری کے ساتھ انوال ہے جو پلاسٹک بیکس بناتا تھا بائیو ڈیگریڈبل تو سمجھ میں آتا ہے سائنٹیفکلی بھی کیونکہ دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں بچائے بین بیکس کی صورت میں ہو بڑے بڑے راپٹوں کی صورت میں ہو بائیو ڈیگریڈبل جو آم شاپر سے پڑے رانے کے پڑے ڈیگریڈ ٹھکا جا ہوسکےぃ ات tandem پڑے پڑا جے کائیو ڈیگریڈبل här سammال پارٹکل می ہو پا رہا کچھ سہاو پڑر س 들고 نلبمر گز بالکر دیفترین جانبا پڑے ایر اللہ عند، وألافت ہیں زندگی او evolماد زندگی ق haw Stanley زندگیش اور زندگی آپ کو ہماری گوز کرنے والد آخر سکتا بیگ نے ظین مٰوز بین کی عادتا ہے آہا سپ bombے کی بیشیزنی کے مستاناری مصادرowej اگر آپ کے طور پڑ دوسرے اینڈوستی اور مسین'... اوہرہ پڑ دوسرے ایس نے عپادی مصادر کو انظرگی ح往 کی مستان کر رہیستی اور غام بیشیز جانویها چھوڑ م bureaucracy بناتے تو نہیں رہنا اس کے لئے یوز کو کریں گے تو بنائیں گے باب بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس میں آلٹرنیٹ کر لیں بات ساری ہو گئے یہ تو پھر کیوں نہیں کیا جا رہا پھر آپ کہہ رہے ہیں دس لاکھ لوگ بھی اٹھائچ ہیں کیا ہوگا پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بڑے سٹوروں میں چاہیں وہاں پہ دودھ کے پیکٹ پڑے ہوئی نا کو پتا ہے وہ دودھ ملک اس میں ہوتا ہے اس کے اندر بھی پلاسٹک لگاؤتا ہے کہ کیوہ نا جانک کبک کا دیکھتی ہے کہ ووس lihat مлось بھی پھلاسٹک ساڑا ہے کیا لگا کے لئے آلی شبز ملک بیئے کیا نا لاکھتا ہے وہ کہہ رہے ہیں تکرس پیقول protective use وہ لیہر ہوتے ہیں oggую پلسٹک سوف پatin tava by ped открыty سل Rivera مل کر بیٹھیں اور کام کریں فائنل کوئیسٹن آپ کے لئے کہ آپ کی تو شنوائی ہو ہی ہو کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بہت بڑی انڈسٹری بند ہو جائے لوگ بیروز کا ہو جائے ہاں آپ اس کو آلٹر کر کے گرمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں علی صاحب ایک لازس کوئیسٹن جو بتائیے گا جرمانے ہوں گے سیل ہوگا لوگوں کے لئے کیا سزا ہوگی جو بیگز استعمال کر رہے ہوں گے کس طرح اس کیمپن کو آپ لے کر چلیں گے بھی انیشیلی جو کوٹ نے گائیڈ کیا اس میں ہم صرف سیلنگ کی طرف ہیں فائن نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور اگر کوئیس کو بیٹھان کرتا ہے پولیتھین بیگ اس کو سیل کر رہے ہیں اس کو سیل کر رہے ہیں اور وہ بھی ام لیمیٹڈ ٹائم کے لئے کرتے ہیں اگر وہ افیڈیوٹ دے دیتا ہے ہمیں کہ میں آئندہ یوز نہیں کروں گا تو ہمیں کوئی کنسن نہیں ہم انہیں فورن بیسیل کر رہے ہیں میں ایک решتے والیوز نہیں کروں گا ابھی تک یہ شاپر بیگ بند نہیں ہوا کیے تو جا رہے ہیں نہیں سر نہیں ہوا آج تا سب چلار رہا ہے سر نہیں ہوا ہاں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کی جو ہے ہم بناتے تپریے اس کو آپ موٹھا کر دیتے ہیں وہ گل بھی جائے گا سار بھی جاتا ہے وہ گل بھی جاتا ہے اگر یہ وہ واضح ہے جو ایک تیبل پر بیچ کر آپس میں ٹائے کرنے والی ہیں concern صرف یہ ہے کہ لوگ بیروزگار نہ ہو لوگوں کا کاروبار تباہ نہ ہو خاص طور پر ابھی کرنٹ سیچوئیشن اور سنیریوز میں بہرحال انوارمنٹ دپارٹمنٹ کے لیے ایچسیل ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن بلکہ علی اجاز صاحب اور کامران بیٹس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں آئے اور اپنی رائے سے آپ نے اگاہ کیا اور اسی پر سیچوئیشن جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر جلد جو فیصلہ ہوگا وہ تمام سٹیکھولڈرز کو واقعی اسے پوچھا ہوا ہوگا تب ہی یہ فیصلے کے جائیں گے ایک بریک لیتے ہیں اسلام علیکم جب مرنگ اٹھا ہوتا ہے اچھا روڈ پر جا رہا تھا میری گاڑی سے اگلی گاڑی پر بلوں چھوٹی ہے بڑی گاڑی سے مستقب فرق نہیں پڑتا ایسی ایکسپیکٹ بندہ کرتے کہ شاید تھوڑا سا آپ احساس کرتے ہوں گے ہوا یہ کہ گاڑی کے شیشہ نیچے اترا ایک جوس کا دبا باہر گرا مین روڈ پر اور ایک چپس کا پیکٹ باہر گرا بڑا افسوس ہوا یہ کیوں ہم کرتے ہیں مجھے ابھی تک سمجھتے ہیں یہ سوکسنس ہے جی جو بہت سے لوگوں میں نہیں ہے رگارڈلیس کہ آپ کی کلاس کیا ہے آپ کونسی گاڑی میں جا رہے ہیں آپ کس طرح سے مطلب پیدل چلنے والے کھا رہے ہیں وہ چیزیں باہر پھینک رہے ہیں پورا لٹرنگ کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ ہر چیز ہم سسٹم یا گورنمنٹ پر نہیں ڈال سکتے کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں نبھانی ہیں اس پر ابو ذر آپ نے تو یہ نوٹس کیا ہی کیا لیکن ہمارے ایک سٹار ہیں کرکٹ سٹار اور لیجن میں کہوں گی ان کو واسی مکرم صاحب وہ بہت بولتے ہیں ان کی بیگم نے بھی ایک دفع آپ کو ایاد ہوگا تویٹ کیا تھا اسی بیچ کے اوپر اگزاکلی انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میسیج میں کچھ پیغام دیا ہے پاکستانیوں کو واسی مکرم نے مسلمات دیا ہے اسلام علیکم ویڈ مورننگ اس قائد ہوتا ہے کراچی اس پر 32 ڈگریز 7 o'clock in the morning ویڈیو 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 اس نے جو گورنمنٹ کرپتا ہے گورنمنٹ آڈے پچھے کہ بین لائک بندے نے کہ جتے ساب جا رہے ہیں تک گاندھ سوٹنا ہے ساب نے ابھی مجھے ایک چیز سمجھا دو سارے تم امین انساگرام جن کے پاس ہے نہیں ہے اس پیسائیڈز پوائنٹ یہ اتنا مشکل کیا ہے گاندھ اٹھا کے بین میں پھینکنا پھر تم کہہ دو کہ بین نہیں ہے اگر بین نہیں ہے جس پلاسٹک بیگ جس بیگج لے کے آئے ہو پانی دی باٹل کرسپ سٹا اینے سٹے تے مجھ نہیں کھان دیجی تینی آپ جتنے ہم کھاتے ہیں اس کو اسی بیگ میں ڈالو دنیا میں یہ ہوتا ہے مگر ہم نے ایکسکیو ضرور دے نا ہے تیڑتے ہیں بڑی سی اسلام علیکم بڑا زبردست میسیج جنہوں نے دیا اور بڑی آم زبان میں دیا جو لوگوں کو سمجھ آجائے عبوزر LWMC اگر ہم لاہور کا ذکر کریں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ایک باقاعدہ اس چیز کے اوپر کام کیا تھا کہ ہزار روپے جرمانہ ہوگا جو گاڑی باہر چیزیں پھینکیں گے مجھے لگتا ہے ہزار روپے سے ان کو فرد نہیں کرنے والا مصرہ پھر یہ نہ کس کس گاڑی کے بیچے جائیں گے کس کس گاڑی کے بیچے جائیں گے یہ آپ کا اپنا رول ہے خود خیال کرنا ہے پلیز آپ نے اس چیز پر خود خیال کرنا ہے بلکل اور یہ آپ بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کی جہاں پر سیول سیکٹریریٹ کی ابتتاحی تقریب تھی اور وہ تقریب بدنظمی کا شکار ہوئی ہوا کچھ ہی ہوں کہ وہاں پر وزیریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار موجود تھے لیکن ابتتاحی تقریب میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی تصویر ہی نہیں تھی اس بات پر یہ معاملہ خراب ہوا جس پر وہاں پر بدنظمی ہوئی اب یہ ہوا کیا ہے ہوں ایسا کیا گیا اس پر بات کریں کہ ہمارے سب موجود ہیں بیرو چیف ملتان رضا ملک ان سے ہم جان لیتے ہیں رضا ملک اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی جی رضا بلکل ٹھیک ہے ہم ملک صاحب یہ کیا ہوا احقل اتنی تقریب رکھی گئی وزیریالہ بھی موجود تھے عمران خان صاحب کی تصویر شاہمد قریشی کی تصویر نہیں تھی صرف اس بات پر ہو گئے کہ معاملہ کچھ اور تھا دیکھیں وہ تھوڑی سی جو بھی ایک مس انڈرسٹیننگ پیدا ہوئی وہ ایک کسی بڑے لیول بھی پیدا ہوئی تھی کیونکہ سب اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید جنوبی پنجاب سیکریٹ کی گراؤنڈ بریکنگ کی تقریب ہے اور وزیریالہ آئیں گے اور اس کا عرض ہے ان کو سنگے بنیاد رکھیں گے لیکن انفیکٹ یہ جو انسٹرکچر ڈیولیمنٹ آتھارٹی پنجاب ہے آئی ڈائپ اس کی طرف سے ایک بریفنگ تھی کہ جو انہوں نے میپس تیار کیے تھے جنوبی پنجاب سیکریٹ کے اس حوالے سے ان کو بریفنگ دی جانے تھی اور وزیریالہ پنجاب تردام اسمان بزار نے جو ایک افتتاہ کرنا تھا وہ انجینرنگ یونیورسٹی کا ایک منصوبہ تھا اس کے افتتاہ کرنا تھا اور ایک پاور ویلچیئر یونٹ کا افتتاہ کرنا تھا لیکن وہ جو ایک بڑا پیلہ فلیکس لگایا گیا تھا اس کے اوپر صرف اسمان بزار صاحب کی تصویر تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ قائدین کی پاکستان تحریک انصاف کی قائدین کی جو تصاویر تھی وہ میسنگ تھی تو ہونا تو یہ کیا تھا کہ یا تو اس پر صرف اسمان بزار کی بھی تصویر نہ ہوتی تو یا حضرت محمود صاحب کی تصویریں جو روایت ہے ایک سیاسی اس کو برگاہ لینے یہ تھا سب کی تصویر نہیں ہوتی تو وہاں جو ایک سٹی تنظیم ہے ملتان کی پاکستان تحریک انصاف کی ان کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور اس پر اسٹیج کی طرف سے بار بار ایک وضاعت کی گئی کہ یہ وقلا کے حوالے سے یہ تقریب بلائی یہ کی اس میں وقلا ان کو بطور مہمان بلائی گیا تھا وزید اللہ خجاب صدوان دلہ نے وقلا سے کتاب کرنا تھا اس دولان جو پاکستان تحریک انصاف مکتا تھا دشہر کے امائی دینے ان کو بھی موجود ہونا اور بیعال تقریب جس طرح سے بھی ہوئی بدنظمی کا اشکار ہوئی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تقریب اسی طریقے سے منقب کی گئی جو اس کا ایک وقار تھا اور وزید اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار جو ہے وہ ملتان کے وقلا پہ بھی انہوں نے تو انام اکرام کی جو جس نے کہتے ہیں کہ جی وہ بارش کر دی جو ہے صبحی وزید قانون بھی ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید اور اب چلتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم کون کون سے سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں بہت سی چیزیں ہیں سو آب لیٹس ہاو لکھ ڈے ٹاپ سٹوریز کرونا وائرس کے باعث بلک میں باعث تعلیمی دارے بند کرتی گئے ان سی او اسی کا کہنا ہے تیزازی تعدہ بھی رکھتیار نہ کرنے پر کرونا وائرس بابا تعلیمی داروں میں پھیلی گی موٹر ویڈ زیادتی کیس کا مرکزی بلزم آبید ایک بار پھر چکمہ دے گیا ملزم فرار کیسے ہوا آبید کی ساری نے ساری کہانی سے بتائی آبید نے اپنی ساری کشور بی بی کو ملنے کے لیے ننکانہ صاحب کے پارک میں بلایا دوسری طرف زیادتی کے ملزمان کے لیے نئی سزاؤں کا بل کتنا درست ہے اس پر بات کریں گے آج کی پروگرام میں اور حمد جذبہ اور لگند ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا فلپائن سے تعلق رکھنے والی گیارہ سالہ ٹریک ایتلیٹ سوشل میڈیا پر مقبول ریہا بیلوس نے چار سو میٹر آٹھ سو میٹر اور پندرہ سو میٹر مقابلوں میں تین گولڈ میڈل چیتے ہیں یہ دیں ہماری ٹاپ سٹوریز باقاعدہ آغاز کریں گے اور اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کا شروع میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولے گئے کرونا وائرس کے ایس او پیس کو فالو کیا گیا لیکن اس پورے ہفتے کے دوران اب تک کرونا وائرس کے باعث باعث تعلیمی ادارے بند کر دیا گئے ہیں بلکل اب یہ کیوں ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آخر ایس او پیس فالو ہوئے یا پھر یہ معاملات پہلے سے خراب تھے جس کی وجہ سے یہ آگے اب سامنے آئے ہیں سی او سی کا یہ کہنا ہے کہ ایس او پیس فالو نہیں ہو رہے ان کو چاہیے کہ فالو کر لیں کمانڈ سینٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے زردہ سولہ تعلیم ادارے کے پی میں بند کیے گئے ازاد کشمیر میں پانچ اور اسلامباد میں بھی ایک ادارہ بھی بند کر دیا گیا دوستر جانے بگر صبح سندھ کا ذکر کریں تو ایک طالب علمہ شعبیس اساتذہ کرونا سے متاثر ہوئے اور یہ رینڈم ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی اس کے تحت یہ ہوا پھر اس کے ساتھ آئی بی اے یونیورسٹی ہیدراباد کا ذکر کریں تین کالج کراچی میں ایک سکول اور ایک کیمپس بند کیا گیا جبکہ وزیر تعلیم کا یہ کہنا ہے کہ ہم سختی سے عمل درامات کرائیں گے سندھ میں خاص طور پر اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث 6 ماہ سے بند تعلیم ادارے جو 15 سپتمبر سے کھولے گئے اس میں کچھ احتیاطی تدابیر بتائی گئی تھی جو اس کو فالو نہیں کر رہا اس ادارے کو یا اس انسٹیوٹ کو سیل کیا جا رہا ہے اور آئی تینک یہ ویجلن رہنے کی ضرورت بھی ہے ابوزر خاص طور پر مطلب جب بائیس سپتمبر سے پرائیمری سکولز کھل جائیں گے اور تیس سپتمبر سے پورے کے پورے یعنی کہ پرائیمری کے بعد جو ایلیمنٹری سکولز مجھے بھول گیا تھا مطلب چھوٹے بچوں کے سکولز وہ بھی کھل جائیں گے مطلب آپ کا تمام سیٹ اپ جو ہے وہ انسٹیوٹس کا کھل جائے گا تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ ایس افیس کو فالو کیا جائے یہ لاسٹ ویک کیسا گزرا پیرنٹس ایکشن کمیٹی سے کاشف اسمائیس ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ سیٹیوشن ہوئی اور اس کے علاوہ پارلیمنٹری سیکرٹری فور فیڈرل ایڈوکیشن بجیہ اکرم صاحبہ ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو سے موجود ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس وقت کیا پلاننگ کی جاری ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے اور کیسے اس پر ایمپلیمنٹیشن کروانی کیونکہ ایس اوپیس بنانا اٹسلف مشکل کام ہوتا ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن کرانا میرے خیال میں اس سے بھی بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو ہم بہت بڑے نقصان سے بھی آگے سامنا کر سکتے ہیں جو کہ ہم اس وقت اس کے افورڈ نہیں کرتے ہیں بلکل السلام علیکم جی آپ دونوں کو سب سے پہلے وجہ صاحبہ آپ کی طرف ہم آئیں گے اور یہ ذکر کریں گے کہ بڑے تھوڑوں ایس اوپیس بنائے گئے سکولز اوپن کرنے وقت کالیج اوپن کرنے وقت یونیورسٹی اب یہ کہیے گا جو فالو نہیں کر رہا آپ تک ملک میں 22 ایسے انسٹیوٹ اور سکولز ہیں جن کو سیل کر دیا گیا ایمپلیمنٹیشن بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے کیسے منج کیا جا رہا ہے ایسے گورمنٹ کی طرف سے شکریہ جی پندرہ تاریخ سے پہلا مرحلہ جو تھا کہ یونیورسٹیز اور کلاس 9 آن ورڈز سکولز کو کھولا جائے گا وہ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک انٹرناشنال سٹینڈرز کے مطابق اس کی ترجیکٹری یہاں تک لو ہو گئی تھی کہ ہم یہ سکولز کھول سکتے تھے لیکن انتہائی سکرٹ ایس اوپیس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے فڈی ای میں فیڈل دیریکٹریٹ اور ایڈوکیشن اور پیرا جو کہ پرائیوٹ ایڈوکیشن انٹیوشن رگولیٹری اتھارٹی ہے ان میں یہاں پر کنٹرول روم بھی بنائی ہیں اس کے لابہ انسی او سی اور ہیلٹ منسٹری چاروں سوبوں کے پروینشل چیف منسٹرز ہیں اور چیف سیکرٹریز ہیں اور ساتھ فیڈریٹنگ یونٹس ہمارے ان سب کے ساتھ مل کر ایک یہ سٹریٹیجی بنائی گئی کہ کیسے ٹیسٹ، ٹریک اور قورنٹین کی جو ایک سٹریٹیجی پہلے جو کنٹرول کرنے کے لیے بیماری کو بنائی گئی اس کو مزید افیکٹیو کیا جائے کنٹرول رومز بنائی جائے ڈیسٹریٹ ادمنیسٹریشن کو انوال کیا جائے ڈیسٹریٹیز کو انوال کیا جائے اور جہاں جہاں یہ ایڈوپ اس کو فولو نہیں کیا جا رہا وہاں پر سٹیکٹ ایکشن لیا جائے اس کی یہ جو سینیریوز بلڈ اپ کر کے یہ دیکھا گیا تھا کہ اگر تو ایک بچہ کسی کلاس میں ایک رینڈم ٹیسٹنگ کے ذریعے یا یہ کہ اگر ٹیچرز بتاتے ہیں سکول انفارم کرتا ہے کہ اس بچے کے اندر کرونا وائرس ہے تو اس کو پانچ تن کے لیے بند کر دیا جائے گا اور پھر ایسو بی اس کے مطابق دوبارہ کھلا جائے گا جو پلاننگ بنائے گئے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو مزید فالو بھی کیا جا رہا ہے اب اس پر ایمپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے آئندہ کی کیا پلاننگ ہے اور آبیسٹی جب کسی سامنے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ تو ہم کریں گے بات کاشیف اسماعیل صاحب پیرنٹس دیکشن کمیٹری سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ پیرنٹس کیا مطمئن ہیں اس وقت جو پلاننگ بنائے گی گرنمنٹ کی طرف سے پیرنٹس کیا خوش ہیں کہ جو ایسو پیز بنائے گے کیا فالو ہو رہے ہیں بتائیں جی کاشیف صاحب دیکھیں مختلف جوکوں سے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں ایسو پیز اس طرح سے تو فالو نہیں اور اس طرح سے ہونے چاہیے تھے اور اس میں چیدی سی بات ہے کہ شو رسپانسبلیٹی اور شٹ ڈاؤن یہاں تو رسپانسبلیٹی شو کریں سکولز ان کا سٹاف یا پھر دوبارہ سے بند ہو جائیں اور بلکل ٹھیک ہے گورنمنٹ کو اس میں زیرو ٹالرینس پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو بھی جہاں سے بھی کیس آئے اس انسٹیوشن کو جو ہے وہ سیل کردینا چاہیے بلکل ہم اس کو اگری کرتے ہیں اس کے ساتھ ہیں بلکل صحیح آپ اس کے ساتھ ہیں کہ زیرو ٹالرینس ہونی چاہیے اور شٹ ڈاؤن کردینا چاہیے یہ وجہ صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی جیسے ابھی کاشی صاحب نے بھی ذکر کیا اور میں خود بھی بتاؤں گی کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ کو مطلب if they know you're a journalist ہو آپ کو ان باکس میں بھی بھیجتے ہیں کچھ انسٹیوٹ کی ویڈیوز کچھ پکچرز کہ دیکھیں مہم یہاں پر ایسو پیس فالو نہیں ہو رہے آپ اس کو فالو کروائیں یا آپ اس کی کمپلین کریں تو کیا ایسا کوئی پورٹل بنایا گیا ہے جہاں پر لوگ کمپلین کر سکیں کہ سکول انتظامیاں ایسو پیس کو فالو نہیں کر آپ آ رہے ہیں یہ دیکھیں سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین نہیں ہو پاری سکول ویجلن نہیں ہے کیونکہ ہر سکول کو جا کر چیک کرنا تو گورنمنٹ کیلئے پوسیبل نہیں ہے تو اس طرح سے کیا ایسا کوئی پورٹل ہے کہ کمپلینز کی اوپر بھی ایکشن ہو دیکھیں اس وقت گورنمنٹ ایک ایک سکول میں جا کے ان کو منٹر کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ایک بندہ جس کی ذمہ داری نہیں ہے اس میں پورا سسٹم انواللو ہے اس میں دسٹرٹ اگمینسٹریشن انواللو ہے اس میں ہمارا سٹاف پورا انواللو ہے پہلے دن تو فیڈل ایڈکیشن منسٹر خود سکول میں جا کے بچوں کو ویلکم کر کے اور ان کو پوری ایس او پی سمجھا کے اور وہ پورا دن انہوں نے سکول میں گزارا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ساتھ ساتھ اویرنیس جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی دی جائے آپ یہ دیکھیں کہ یہ 360 ڈگریز انٹیگریٹی اپروچ جب تک نہیں ہوگی کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینک اینڈ ٹی وی پہ بھی اور ہر جگہ بچوں کے گھروں میں بھی یہ آپ انفرمیشن اور یہ اویرنیس پہنچائیں یہ کسی ایک اداری یا کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی اور یہ جو زیرو ٹولرنس والی بات ہے یہ تو کمپلیٹلی اس سے اگری کرتی ہوں اور یہ ایسے ہی ہے کہ جہاں پہ ایک کیس بھی اور ایسو پی خاص طور پہ جہاں فالو نہیں ہو رہے جو ہم نے ملکل ایک خاملہ بنایا ہے زیرو ٹولرنس آپ نے کہا شروع میں تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے اور کر بھی لیتا ہے مہینہ پہلا شاید آپ بہت زیادہ کام کرسکیں گے لیکن بہت بڑی تعدا میں سکول ہیں گلی محلوں میں بھی بنے ہوئے ہیں وہاں پر ایسو پی کو فالو کروانا ہر بچے کو ماس پینانا پھر لوگوں کے بریدنگ ایشوز بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ماس پین کے پھر رہے ہیں جو مشکل ہے ان کے لیے بھی یہ تمام چیزوں کو ایجسٹ کرنا وہ ایمپلیمنٹ کروانا کیا یہ لمبا پلان بنایا گیا ہے یا پھر سکولز کو خود بھی پوچھا جائے گا ایمپلیمنٹ کروانا کیا یہاں کھول کروانا کیا سکولز کو خود بھی پہنے کے لیے دیکھیں وزیٹ بھی ضروری ہیں تاکہ ایک اونرشپ بھی اس سے آئے اور ساتھ اس کے سکولز کو پتہ بھی ہو کہ ایک ہمیں کو منٹر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنانا پڑے گا جب تکی بیماری کمپلیٹلی ختم نہیں ہو جاتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ گھروں کے اندر یہ سکول سے بلکہ یہ گھروں کے اندر بھی جائے گی جن گھروں کے اندر بڑے جو ہیں وہ بزاروں میں پھیر رہے ہیں بغیر کسی ایسو پیس کو فالو کرتے ہوئے اور وہ ایسی اپنی سوشل ایکٹیوٹیز انہوں نے رکھی بھی ہیں تو وہ سکول سے جو بچے گھروں میں جائیں گے بلکہ جا کے بتا رہے ہیں کہ ہم جتنا احتیاط میں سکول میں کر رہے ہیں وہی گھر میں بھی کرنی ضروری ہے تو اس کو جب تک ہم اپنی ایک لائف سٹائل کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکے اچھا یہ صرف سکول کے لیے نہیں ہے یہ نیورسٹیز اور کالوجز کے لیے بھی ہے اور وہاں تو بچوں کو سمجھانا زیادہ آسان ہے کیونکہ بڑے ہوتے ہیں چیزوں کو آپٹ کر لیتے ہیں ابھی جیسے کاشید صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی وجیہ صاحبہ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ ہم ہر چیز سسٹم گورنمنٹ پر نہیں ڈال سکتے پیرنٹس کی رسپونسیبیلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں یہ رگارڈلیس کے پیرنٹس کس علاقے سے ہیں پڑھے لکھی ہیں یا نہیں کس قسم کا سکول ہے وہ کہیں دور دہار کے دہات میں بھی ایک سکول ہو سکتا ہے جہاں سے گھر سے اگر بچے کو اس طرف توجہ دی جائے گی کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے ماسک پہنے ہے سوشل ڈسٹنسنگ رکھنا ہے پیرنٹس کا رول آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح طرح سے ادا کیا جا رہا ہے دیکھیں پیرنٹس کا اس میں بڑا منیمل رول ہے پیرنٹس نے کیا کرنا ہے پیرنٹس نے اپنے بچے کو ماسک کے ساتھ اس انسٹیٹوشن کے اندر چھوڑنا ہے اس کے بعد اس انسٹیٹوشن کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایس او پیز بنانے کی ابھی میں آپ کی ایک توجہ دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ایس او پیز میں فلوز ہیں اب میں ایک بہت بڑے فلوہ کا ذکر کرتا ہوں جس پہ آج تک کسی نے غور ہی نہیں کیا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا مجھے یہ بتائیے ہینڈ سینیٹائزر کا مین کمپوننٹ کیا ہوتا ہے الکوہل ایتھائیل الکوہل ایتھائیل الکوہل ایتھائیل الکوہل ایتھائیل الکوہل یہ وہی ہے جو وائنز وغیرہ کے اندر استعمال ہوتی ہے ایتھائیل الکوہل which is called اور ایتھائیل الکوہل اور ایتھائیل الکوہل آپ جانتے ہیں کہ that is toxic یہ toxic ہے that is poisonous for the children اور اس کو آپ نے ایتھائیل الکوہل بنانے کے اندر آپ نے بالکل کچھ نہیں سوچا بچوں کے لیے تو جو ہے یہ ہینڈ سینیٹائزر کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے صرف ہاتھ سابن سے دھوئے جائیں دھوئے جائیں دھوئے جائیں تو بچوں کو آپ رکمینڈ بچے سویلو کریں گے 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 بلکل وہی نا وائزنس ہے toxic ہے میں کہہ رہا ہوں مثالالکوہل toxic ہے یہ خباروں میں پڑتے ہوں گے کہ یہ اتنے لوگ کچھی شراب یا زرہیلی شراب پینے سے جو ہے گرمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجودی ہیں ایتھائیل دیپارٹمنٹ کو وہ دیکھتی ہیں آپ کا جواب ان سے لے لیتی ہیں جی واجیہ صاحبہ کاشیف صاحب کا ایک concern جو کہ دیفنیٹلی پیرنٹس کا concern ہے سکول کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے کہ ہینڈ سانیٹائزر تو استعمال نہیں کرنا چاہیے میں تو کلیر اور بزر مسلسل کلیر کاری رہے تھے کہ یہ it's not a must thing پانی لینا ہے لیکن آپ کیا کہیں گے جی بالکل میں بھی یہی پانی اور سابون اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس سانیٹائزر ہے اور آپ اسے ہاتھ ساف کر لیے مقصد ہاتھوں کو ساف رکھنا ہے بلکل سانیٹائزر کا استعمال نہیں ہے اور جو مسک کی بات ہے وہ بھی ہم یہ انکراج کر رہے ہیں کہ وہ مسک جو بچے نہیں خرید سکتے ایسی جگہ جہاں پر اویلیبلیٹی نہیں ہے وہاں پر وہ گھروں کے اندر فیبرک لیں اس کو فولڈ کریں اس کے ساتھ اسوپی کو فولو کروایا جائے انسانی جان کو بچایا جائے احتیاط کی جائے اس کے لیے جو بھی میکسیم کوشش کوئی بھی کر سکتے جب گورنمنٹ سیکٹر سے جا سکتی ہے پرائیویٹ انسٹیٹوٹ اپنے اندمنسٹیٹیو اس کو بہتر کر سکتے ہیں پیرنٹس اپنے حد پر رہ کر میکسیمم جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں بچے جو ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ میکسیمم کریں تو اس طبی ہم بلکل ایک جاتے جاتے چھوٹی سی سجیشن صرف یہ ہے کہ اگر ایک کمپلینڈ سیل یا پوٹرل بن جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ پیرنٹس کے کنسر ہیں وہ ڈیریکٹلی اس کو رپورٹ کر سکیں گے اس کے بارے میں آویرنس لے سکیں گے میں اس کو بڑا سا میں ایڈ کر دوں تائم ہمارے پاس بہت کمی بلکل میں اس کے جواب آپ کو دوگی یہ سوئی بیچ پہ رہ گیا تھے یہ ایڈ کرتی فیرہ نے کنٹرول رومز اپنے بقاعدہ بنائے ہیں اور اس کے اندر یہ جو سوبوں کے اندر ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے منٹرینگ سیلز بنائے ہیں جن کے اندر سے بقاعدہ وہ منٹر بھی کر رہے ہیں ساری جو کمپلینڈز وہ بھی رسیف کر رہے ہیں اور بہت ایکٹیولی اس پہ کامل دی کھائیں جی کاشف صاحب آپ آپ کو چاہت کرنا چاہتے ہیں پی ایم سیٹیزن پورٹل آرلی موجود ہے والدین کو چاہیے کہ ابھی جو بھی کمپلینڈز ہیں ان کی پی ایم سیٹیزن پورٹل پر اس کو لانچ کریں اگر آپ کو سکول بہت زیادہ فرس کر رہا ہے کہ فیسے آپ کو کٹھی ہوئی ہیں کٹھی جمت رہے ہیں سکول کو کہیں کہ ہم کٹھی فیس نہیں دے سکتے ہم دو ماہ کی دو دو ماہ کی دو دو ماہ کی سکتے ہیں پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے چلیں جی ہے تو ایک اچھی بات ہوگی واجیہ صاحبہ کہ اب آدمی جو ہے وہ امپاور ہو رہا ہے شکایت ہے تو فوراں ڈائریکٹ پرائم مینسٹر صاحب تک پہنچے گی اور وہ آگے بھی دپارٹمنٹ سے جاتی ہے اور وہ کانسٹر بھی ہوگی ہے بلکل well thank you so much واجیہ صاحبہ for being with us thank you so much Kاشف صاحب for being with us our main concern صرف یہ ہے یہ ہے کہ جو سٹو ہیں جو بچے ہیں وہ ایسو پیس کو فالو کریں اور کرونا وائرس سے بچ کے رہے خودارہ آپ گھر بیٹھے یہ سمجھئے کہ آپ جیے کہ آپ کے بچوں کی ذمہ داری آپ کے اپنے ہیں بلکل ماسک ہاتھ دھونا سوشل ڈسنسنگ بلکل تین چیزیں ہیں جن کو فالو ہم سب کی ذمہ داری ہیں اور جب آپ حمد کریں اور حوصلہ ہو تو پھر مدد کرتا ہے اور اسی ایک مثال بھی آپ کو دکھانی ہے فلپائن سے تعلق تھی ایک ننی بچی 11 سال کی جو کہ اتھلیٹ تھی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک زبادر سے ہائی کلاس سنکرز لے سکتی جس سے وہ اتھلیٹ اپنی جو خواہش اچھا یہ مجھے لگتا ہے ہماری بات کی پیچرز پہلے چل گئی ہیں میں چاہتی ہوں کیونکہ ہم پہلے وہی پکٹر دکھائیں جس میں اس بچی نے ریس جو ہے وہ جیتی اور کس طرح جیتی اور تین گولڈ میڈلز جیتے ہیں کس طرح سے جیتی یہ وہ پکٹر ہے کہ اس بچی نے کوئی جوہگر نہیں جس کے بعد اس سے شیپ اپ کر کے اپنے پاؤں کے لگائیں کیونکہ چھوٹی بچی نے دی اور پوری دنیا نے دیکھا اور جب آپ ایسی مثال قائم کرتے ہیں آپ پھر آپ جیتے ہیں جس سے آپ نے پارڈی سپیڈ نہیں کیا آپ جیتے ہیں آپ گولڈ میڈل جیتے ہیں بہت بڑی بہت ہے گولڈ میڈل جیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بڑی کمپنی ہے ان کے جوگر جو ان کی خواہش تھی وہ واقعی ان کو مل گئے میں تھوڑا سا اس کا 2019 کا یہ یہ پکٹر تھی جس میں اس نے بینڈجز والے جھوتے خود بنایا اپنے لئے اور بیسکلی تو وہ ننگے پاؤں ہی بھاگ رہی تھی but she just wanted to cover her feet اور ایک بڑے برانڈ کا سائن جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر بنایا وہ پکٹر سوشل میڈیا پر آ کر وائرل ہونا شروع ہو گئی اور لوگوں نے ان کے بہاب پر کیمپین شلانا شروع کر دی کہ یہ بچی جو ہے وہ حمد بھی رکھتی ہے حوصلہ بھی رکھتی ہے سپورٹ کرنا چاہیے اسے اس کیمپین کے بعد فلپائنز کے ہی ایک باسکٹ بول اسوسیویشن کی آنر نے اس بچی سے رابطہ کیا ان کے ٹیم سے رابطہ کیا اور یہ چار دوستیں ہیں جو بہت ہی گریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ سنکرز یا جوتے افورڈ نہیں کر سکتے اور پھر مل گئے پھر he made sure کہ وہ بچی ایک بڑے سٹور میں جائے اور سیم برانڈ کے جوتے جو ہیں جو ان کی خواہش تھی بیسکلی تو بیسکلی مقصر اس بات کا یہ ہے آپ کو بتانا کہ یہ بچی نے کوشش کی ہمت کی حوصلہ رکھا اور پھر سپورٹ کے لیے جب وہ آئی آگے اس کو سپورٹ میلی بھی اور پھر دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا اور پھر وہ جیت گئی تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے مو پر سمائل ہے وہ بچی اس قدر خوش ہو رہی کہ شاید پوری دنیا مل گئی اس کو اور یہ ہمیں سوچنے کے ضرورت ہے ہم رسورسز کے اوپر ڈال دیتے ہیں پیسے نہیں ہیں ہمارے باس بھی موقع نہیں تھا ہمارے باسے نہیں تھے یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا سچویشن نہیں تھی ہمیں سپورٹ نہیں کوئی کسی نے کیا یہ دیکھیں یہ بچی ہے اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو سپورٹ کیا اور پھر دنیا پیچھے اس کے لگ گئی اور پھر سپورٹ کرتے کرتے اب وہ کہاں پر پہنچے گی اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابی دے ہماری یہ دعا ہے اور ہر شخص جو معنیت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے اسے کے ساتھ ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے ایک سٹوری ہم نے ڈسکس کر لی تو ذرا سوچیے کہ آپ اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے ایک بریک تھراتیں پاکستان بھر میں بہت سی عباداتیں ہوتی ہیں اور کرائم کی ریشو کچھ بہتر نہیں ہے اور ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا کہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے لاؤ این آرڈر کی سوٹیوشنی کچھ بہتر نہیں ہے اس کی شکایات ہمیں جہاں پورے پاکستان سے آئیں وہیں پر اسلامباد جو کہ پہلے پورے پاکستان میں سب سے سیفیسٹ ایلیا سمجھا جاتا تھا وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کرائم ریشو کچھ ہفتوں سے بڑھ گئی ہے اور اس میں حراسمنٹ کے واقعات ہوں تو شدود کے واقعات ہوں دکیتی کی باردات ہوں یا پھر قتل کی باردات ہوں وہ بڑھ گئی ہے بلکل ابوزر آپ نے ایسے لگا میرے موں کی بات چھین لی کہ سیفیسٹی جو ہے وہ پورے پاکستان میں کپٹل اسلامباد کنسیڈر کیا جاتا ہے کل رات کو جب میں یہ فٹیج دیکھ رہی تھی 24 نیوز پر تو میں پریشان ہو گئی and I had to make sure and ask people again and again are you sure یہ اسلامباد ہے and it was اسلامباد میں میں منٹلی اس کو accept نہیں کری تھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دیئے کھلے بازار میں سڑک کے اوپر اور اس فائرنگ کے نتیجے میں بینک مینجر کو قتل کر دیا کیا مقتول سید رضا حسین نکوی گلبرگ میں اپنے دفتر پہنچے تو دو نامعلوم موٹسائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی واقعی کی سی سی ٹی فٹیج آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں دو بچوں کے سر سے باپ کا سایا چھین لیا شہر اقتدار میں جو سیفیسٹ سٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ واقعہ جو ہے وہ قرال کے علاقے میں پیش آیا جہاں پر وہ گولیاں جیسے ہی لگیں یہ وہ قتل ہونے والے صاحب ہیں جو ایک ٹریس کر لیا ہے قاتلوں کو جلد ہم گرفتار بھی کر لیں گے امید ہے کہ گرفتار ہوں اور پھر انہیں سکتے 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 بھی ملے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں بارداتیں بڑھ رہی ہیں اس میں ایک تو اوویسی وجہ ہوگی کہ کرائم کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے جو انمیسٹریشن ہے جو پولیس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ واشتے میں ہمارے تشدد بہت بڑھتا جا رہا ہے ریپ کیسز کی بہت پڑی تعداد ہم نے دیکھی ریسنٹ میں جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو ریپورٹ ہو رہی ہے اسی میں سب سے ہائلائٹڈ کیس جو ریسنٹ ٹائمز میں ہوا لاہور سیالکورٹ موٹر وے کے لنک روڈ پر جب یہ واقعہ پر شایعہ خاتون سے زیادتی کی گئی اس کے بعد ملزن جو ہے اس پر ٹریس نہیں ٹریس تو ہو چکا ہے مطلب اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے تو یہ بڑا سلاوہ سا بن گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ مختلف جگہوں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں آپریشنز ہو رہے ہیں اب صرف دل بن نہیں ہوتا یہ انسیڈنٹ سن سن کے سن سن کے کراچی والی مروہ کا انسیڈنٹ مروہ کا ذکر میں کرنا جب وہ سنا رہا تھا ایسی لگا جب ہماری بوٹر نے بتایا کہ اس شخص نے کیا کہا لگا کہ ہم لوگ پتہ نہیں کس کی کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں یہ کیا لوگ ہیں یہ انسان ہیں یہ انسان ہے جس طرح سے کرتے ہیں آپ نے ہو رہا ہے ہر دوسرے روز بچہ زیادتی کا شکار ہو رہی ہے ایسا سوسائٹی ہم بچیوں سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مطلب یہ اپارٹ فرام بچی ہے بچہ ہے لڑکی ہے لڑکا ہے یہ ہمارے سوسائٹی میں بہت بڑھتا جا رہا ہے اب یہ عابد ملی جو شخص ہے جس کو درندہ میں کہوں گا اس نے اپنے اس کی بیوی بھی ہے اپنے اس کی فیملی بھی ہے اسے کچھ خیال نہیں تھا وہ کیا کر رہا ہے کسی کے خاندان تباہ کر رہا ہے کسی کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ایسے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی سزا جو ہے اس پر اب بحث ہو رہی ہے پورے پاکستان میں کہ سزا کیا ہونے چاہیے ایک ریپسٹ کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو دوسرا انٹرنیشنی کا جاتا ہے دوسرا موقع دو وہ شاید ٹھیک ہو جائے یہ ٹھیک ہوں گے جس نے پہلے بھی ایسا کیا دوبارہ کیا بلکل بلکل اور ابھی جو اس کیس کی اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بیوی تو پولیس نے حراست میں لے لی ہے قصور کے قریب ایک گاؤں پہ جب سرچ آپریشن کیا گیا اور چھاپا مارا گیا تو اس میں جو وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن عبد وہاں سے فرار ہو گیا پھر وہ شاید اپنی سالی کے پاس جا رہا تھا اپنی بیوی کی بہن کے پاس جس نے آلڑی پولیس کو مطلع کر دیا اور وہ وہاں پر آیا اور پولیس کو دیکھ کے سیول کپلوں میں وہاں سے بھی بھاگ گیا تو زیادہ دیر بچ نہیں سکے گا یہ تو کنفرم بات ہے کیونکہ پولیس ویجلن نظر آ رہی ہے مختلف تینز ہیں جو پنجاب بھر میں مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے بات اب یہ ہے کہ جب یہ پکڑا جائے گا تو سزا کیا ہوگی اور جس طرح سے بھی اس کو پکڑا جائے گا جو بھی ٹیکنیکالٹیز یوز کی جائیں گی سرچ آپریشنز کیے جائیں گے وہ ایک الگ بحث ہے اب وزیراعظم صاحب جب پبلک ڈیمانڈ چل رہی تھی بہت دنوں تک اس پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ ہمارے دین اسلام میں سزائیں فکسٹ ہیں زناب بن جبر اور زناب بن رضا کی تو کیا وہ کافی ہیں اگر ہم ان ریپسٹ کو دے تو کیا ہم ایک عبرت کا نشان ان کو بنا سکتے ہیں یا نہیں definitely بنا سکتے ہیں کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے لیکن پھر دنیا کا قانون اور اسلام کا کیسے اس کو پیرلل لبن سر ساتھ لے بلکل اب یہ بھی معاملہ ہے پھر ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے آج کے ایسا ہو کیوں رہا ہے جب ایک ریپسٹ ہے جس کو سزا ملی اس کے بعد اس کو وہ جیل میں اس نے بگ گزارا وہ باہر نکلا اس نے پھر وہی کام کیا یہ معاملہ ہے کیوں اس پر کیا جاتا ہے آج کے ہمارے پروگرام میں مفتی زبیر صاحب اسلامی سکولر موجود ہوں گے ان کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے اسلام علیکم مفتی زبیر صاحب اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر جان آرہ سائیکولوچسٹ ہمیں جوائن کر رہی ہیں آن لائن اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ آخر ایک شخص ریپیٹیڈلی سزا پانے کے باوجود تاہے وہ دوبارہ جرم کیا یہ انسانی فطرت ہے یا پھر اس کو سزا شاید اس کے حساب سے صحیح طرح نہیں مل سکیتی مفتی زبیر صاحب سب سے پہلے ہم آپ کی طرف آئیں گے یہ جو پورا واقعہ ہوا اس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو گئی اور یہ بحث اس لیے ہوئی کہ ہمارے جو موجود ہے قوانین اس کو پورا کرنے کے بعد ریپیس باہر آ جاتے ہیں اور ایسے انسیڈنٹس بھی ہیں کہ وہ دوبارہ اس کا بھی کر رہے ہیں تو وہ دوبارہ یہی سنیریوز کرتے ہیں یہی جرم کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اب سخت سے سخت میں وزیراعظم کہہ رہے ہیں جی نامرد بنانے کی جو بل ہے اس کو پیش کیا جائے اسلام میں اس کی سزا مختص ہے اس پر روشنی ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نصلي على رسول کریم اما بعد گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جرائم کی جو سزائیں ہیں وہ قرآن کریم کے اندر احادیث تجربہ کے اندر واضح ہیں اور جو قرآن سزائیں بتاتا ہے اس پر کسی مسئلہ کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا آپ نے ایک بات کہی ابوزر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ سزا پا لینے کے بعد بھی وہ مجرم یہ جرم کرتا ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ سزا ہی کب ملی ہے مجھے ذرا سزاؤں کا آپ بتا دیں چار فروری دو ہزار اٹھارہ کے اندر قومی اسمبلی میں ایک ریپورٹ پیش ہو رہی ہے کہ پچھلے پانچ سال میں سترہ ہزار چھے سو باسٹ اجتماعی زیادتی ریپ قصاص قتل کے جرائم کیے گئے اور یہ سترہ ہزار چھے سو باسٹ یعنی پونے اٹھارہ ہزار میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پونے اٹھارہ ہزار مقدمات اور کیسز تو پیش کیے گئے مجرم کہاں ہیں لسٹ ہے لمبی اور وہ بیری زبان زد ہے اگر وہ میں پیش کرنے لگ جاؤں آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا مردان کی اسمہ دیرہ اسمہیل خان میں ننگی کر کے گھومانے والی جس لڑکی کو گھوماشتوں نے گھومایا تھا برہنہ کر کے مجرم کہاں ہیں آپ کے کراچی کے محمد گوٹ میں دوہزار پندرہ میں لڑکی کا سات سالہ بچی کا ریپ اور قتل مجرم کہاں ہیں لاہور کے نواب ٹاؤن کے اندر جو قتل اور جو کیس مجرم کہاں ہیں فیصلہ باد کے اندر چار بچوں کے ساتھ بدفیلی اور قتل مجرم کہاں ہیں اس عید پر مظفر گھڑ میں ایک چھوٹے بچے کو بدفیلی کے بعد گولی مار کر قتل کیا گیا مجرم کہاں ہیں بات یہ سزائیں نہیں دی جاتی ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہے جو پہلے سے سزائیں موجود ہیں ان سزاؤں پر عمل نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سزاؤں پر آتے نہیں ہیں جرم کی سزا ہوتی ہے اچھے کام کا بدلہ اور جزا ہوتی ہے یہ جزا اور سزا کا اللہ نے نظام قرآن کے اندر اتارا ہے دوسری بات میرے من میں جو آئے آپ کے من میں جو آئے ہم ان سزاؤں کی خود ساختہ سزاؤں کی بات تو کرتے ہیں قرآن میں جو پہلے سے سزائیں ان سے روگردانی کرتے ہیں ایک پینل کے اندر ٹی وی ٹاک شو میں ایک خاتون اداکارہ میرے ساتھ ٹی وی انٹرویو کے اندر دی وہ کیا کہتی ہے ریپسٹ کرنے والے اس ریپ کرنے والے مجرم کو سسکیاں دے دے کے مار دو ٹکڑے ٹکڑے کر دو کیمہ بنا دو چمچیوں سے کیمہ اٹھا لو سب کچھ ہے میں نے کہا سورہ نور کے اندر آیت نمبر دو میں بدکاری کرنے والے مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہو سو کھوڑوں کی سزائیں ہیں لاہور کے خذافی سٹیڈیم میں کھوڑے کیوں نہیں مارتے ہو منارہ پاکستان میں کیوں نہیں مارتے ہو کراچی کے شارف احسل پر رشتر پارک میں کھوڑے کیوں نہیں مارتے ہو وہ نہیں کہا جائے گا اس کی طرف ہم نہیں آئیں گے آپ نے وزیر آزم صاحب کا حوالہ دیا میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں دیکھیں قرآن کریم صرف سزا کی بات نہیں کرتا ہم فوراں سزا پر آ جاتے ہیں ریاست مدینہ کی سزاؤں کی بات کی جاتی ہے ریاست مدینہ کے انوائرمنٹ اور ماحول کی بات کیوں نہیں کی جاتی جس انٹرویو میں وزیر آزم صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب نامرد کرنے کی سزا دو اسی انٹرویو کو اٹھا کر دیکھ لیں تین مرتبہ وزیر آزم صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پتہ چلا میرے ملک میں فوج سائٹس اور پورن گرافی پاکستان نمبر ون پر جا چکا تھا میرا سوال یہ پروکسی کو بند کیوں نہیں کیا جاتا فوج سائٹس کو بند کیوں نہیں کیا جاتا پورن گرافی کو بند کیوں نہیں کیا جاتا نکاح کو سستہ عام اور آسان کیوں نہیں بنایا جاتا جہیز کی لانت پر پابندی کیوں نہیں یہ لنکڈ ہے ساری کی ساری پر مزید بھی بات کر رہی ہیں کہ یہ معاملہ اس کا پھر حل کیا ہے یہ سب کچھ تو ہم لوگ نے دیکھا پڑھا لیکن پھر حل کس طرح ہم کس طرح سے تلاش کرے گے بھی تو ہم اس طرح جا ہی نہیں رہے ہیں ڈاکٹر جہانا بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی جامعہ باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ سزائیں موجود ہیں لیکن سزائیں دینی جاتی ہیں شاید اسی لیے یہ جرم ہوتے ہیں اور محول وہ نہیں بنایا جاتا کہ یہ جرم نہ ہو اور آپ کیا کہیں گی کیا ایک مجرم جو ہے وہ بار بار وہ جرم کرتا ہے وجہ کیا ہے اس کی سائیکلوجی کے لیے اگر ہم بات کریں تو مجرم جو ہے ایک بات ہے ایک بات ہے پنشمنٹ روارٹ پنشمنٹ کا جو ہے وہ نفسیات میں بھی ایک بڑا ایمپورٹن رول ہے روارٹ بھی بہت ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے اور پنشمنٹ بھی جب ایک چیز ایک crime بار بار سے کمیٹ اور ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہوتی ہیں ایک ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ ریٹی اسٹیابریش نہیں ہے لیاست کی ریٹی اسٹیابریش نہیں ہے لائے امپلیمنٹیشن نہیں ہیں موجود ہیں لیکن اپلیمنٹ نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ people are taking laws for granted ان کو پتا ہے ہم نے ابھی جس مسلم کو نامدد کیا گیا اس تب پہلے سے ہی اپلے سے وہ بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے جس کی کیا ریزن ہے اس کے لیے ہم لوگ پود ان لوگوں کو ماحول مہیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے they feel good they feel relaxed کہ کجھے کون خوش دے گا so reward and punishment وہ تو اگریسٹ کرتی ہیں نبسیات میں بھی اس کی بڑی importance اور ہم لوگ کی صد سے پہلے چیز کرتی ہیں باقی رہی بات یہ کہ ہماری بھی گاں ایک ذمہدار شہری کی بھی ذمہداریاں ہوتی تھی ہر بات حکومت پہ ڈالنا ہر بات پولیس پہ ڈالنا ہر بات جو ہے وکٹم پہ ڈال دینا بلکو چی بلکو چی کہ یہ جو ذہنی خرافات ہیں یہ آتی کہاں سے ہیں اس کا root cause ڈھوننا ہوگا وہ چاہے proxy sites ہیں وہ چاہے اس طرح کی available options ہیں جس کی وجہ سے دماغ خراب ہوتا ہے انسان سے درماغ بن جاتا ہے وہ شخص اور اس کے بعد وہ لڑکا ہے لڑکی ہے بچہ ہے چھوٹی بچی ہے regardless of the fact وہ crime commit کرتا ہے تو کیا ضروری ہے psychologically اپنے آپ کو relax اور stable کرنے کے لیے ہم یا ایزا گورننٹ سسٹم یہ پروکسیز بند کریں اس طرح کی causes کو ڈھونڈ کر ختم کیا جائے بالکل maximum awareness ہم لوگ ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ parents should play their positive role صرف بیٹوں کو پیدا کرنا یا بیٹیوں کو پیدا کرنا کہ ان کو بھیج دینا اس نور دمیداری ماں باپ کے فراہدت ادا ہو گئے آپ ان کو notice کریں آپ چک کریں اور یہ جگہ جگہ پہ ہمیں سستے کام پیسوں میں آپ کے جو آج کل کے ایٹس ہیں جس کے اندر 3 انٹرنیٹ ایک 3 ان ساری چیزوں کو اور اس کے علاوہ ایسی سائٹس کو جیسے ابھی پب جی پہ بین ہو گیا کیوں نہیں باقی ایسی بہت ساری چیزیں تو بیسکلی پروکسیز اور رشتان سے جو محول بنایا جاتا ہے اس کو تو پہلے نگیٹ کیا جائے اس کے علاوہ پھر سزا دی جائے اگر کوئی شخص ایسا جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو سکھ 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 سزا دی جائے پھر ہی محول بہتر ہو سکتا ہے ٹوٹل بیسکلی رسپونسبلیٹی یہ گورنمنٹ کی بھی اور آپ کی سوسائٹی بھی کی مفتی صاحب جیسے کہ ڈاکٹر جہانا نے بھی کہا پنشمنٹ اور ریوارڈ سزا اور جزا یہ تو معاملہ ہو گیا اب آپ نے بتایا بلکل بڑی جامعہ بات کیا آپ نے کہ محول پہلے بہتر بنائیں اس کے بعد پھر سزا دیں پھر سزا واقعی دیں صرف باتوں کے حد تک سزا نہ دیں مجرموں کو پکڑ کر سزا دی جائے سزا کی بحث ابھی بھی جاری ہے آپ بتائیے گا جناب الجبر جناب الرضا سزا کیا ہے کس طرح سے اس پر implement ہونا چاہیے کوڑوں کی بات تو آپ نے کی آپ نے سٹوننگ کی جو بات ہے جس میں اس کو سخص کو جو شادی شدہ ہے وہ ایسا کام کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے کس طرح سے implement ہوتا ہے کیسے کی جانے چاہیے اس کیلئے کیا کیا جا رہا ہے اسلامی نظریاتی کانسل یا علماء اس کیلئے کیا کر رہے ہیں کہ اس طرف آیا جائے سریعام فانسی ہو یا سٹوننگ ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر سزائیں بلکل واضح طور پر موجود ہیں اور میں اس کا خلاصہ بتایا دیتا ہوں اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرتے ہیں تو اب ایسی صورت میں سو کوڑے سور نور آیت نمبر دو ازانیت وزانی فجلدو کلا واحد منہما میت جلدہ سو کوڑے ان کو لگاؤ اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں یہ جو سریعام والی ہے اسی آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بڑی قابل غور فرمائی فرمایا جب مجرم کو سزا دو تو تم سزا دینے کے معاملے میں دل میں رحم اور ترس نہ لائے کرو زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ترس نہ لاؤ رحم نہ لاؤ اگلا جملہ اللہ تعالی کیا ارشاد فرما رہے ہیں اگلا جملہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ سزا دو تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس سزا کا مشاہدہ کرے اس کو دیکھے یہ دیکھنا کب پائے جائے گا جب سرعام ہو ایک بات اگر غیر شادی شدہ مفتی صاحب اکنٹینیو کیجئے یہ تو ہو گیا غیر شادی شدہ کا معاملہ دوسرا ہے شادی شدہ کا معاملہ اگر شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو رجم یعنی سنگساری کی سزا کھڑا کر کے اس کو پتھر مار مار کر کے پتھر مارے پتھر مارے اسلام میں ویلڈ ہیں اور قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے بلکل بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب آپ ہمارے سا موجود تھے آپ ہمارے سا موجود تھی اور ہم نے بات کی پبلک کی پبلک لی سزا دی جائے یہی تاکہ عبرت بھی حاصل ہو اور آئندہ سے ایسے کام نہ کیے جائیں تاکہ یہ معاملہ کیا جائے بلکل اس کے ساتھ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں کہ ایسے کامل پوزیٹیو روز ہو روز ہو روز کیریکٹر روز ہو بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے نبھائے اور یہ اس زمانے میں ایک سٹار لیجن اداکار بن گائے جب تیم بیز ڈراما مطلب بابی جیسے بریک میں ہم زکر بھی کر رہے تھے ایک ڈرامے کا کشکول وہ اس ون اپ مائی فیوریٹ بٹ بڑا زبردست اس میں رہنے کیا ہمارا آج کیا پروگرام کا بک ختم ہو چکا ہے ویکنڈ ہے تو آپ ویکنڈ پہ جہاں پر اپنا خیال رکھتے ہیں گھر بلوں کا خیال رکھتے ہیں تو انجوائی بھی کیجئے لیکن ایسو بی کو ضرور فالو کیجئے گا کیونکہ لوگ تھوڑا تو اس میں اب ایسے لگ رہے کہ بے احتیاط ہو چکے ہیں انشاءاللہ منڈے کو باب سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ